دحمد و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن کی سیریز کا آج ہمارا یہ پانچ پانچ سفارہ ہے جو جس کے کچھ آیات ہم نے کل پڑھی تھی آج ہم اس کو آج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ پانچ سفارہ مزید اس میں اللہ تعالی نے ہمیں مزید کیا کیا ہدایات دی ہیں مال اور جان کے فرمت ہر آدمی کا مال اور اس کی جان دوسرے آدمی پر حرام ہے یعنی ہم کسی بھی آدمی کا مال جائز سمجھ کے اس کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے اور کسی بھی آدمی کا مال جائز سمجھ کے اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے اور کسی بھی آدمی کو جب دل کیا مار دیا یہ بھی نہیں ہو سکتا اس کا مال اور اس کی جان ہم پر حرام ہے وہ فرمت والی ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرو چھوٹے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا یعنی اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے لیکن اس سے یہ سبق حاصل ہرگز نہ کیجئے گا کہ چھوٹے گناہوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے لیکن بڑے گناہوں سے بچنا ان سے بہت زیادہ ضروری ہے حسن کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے دوسرے لوگوں سے حسن مت کرو اور حقدار کو اس کا حق ادا کرو اور پھر یہ ایک اصول بیان کیا گیا ہے مرد جو ہیں وہ عورتوں پہ ایک درجہ فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ گھر کے اندر کسی فیملی کے اندر مرد جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے عورتیں جو ہیں وہ اس کی ذمہ داری میں ہوتی ہیں مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو کلائے پلائے ان کی اسائش کا ان کے آرام کا ان کی کھانے پینے کا ان کے لباس کا ان کی ہر چیز کا وہ خیال رکھے اس لیے مرد کو دھر کا سربراہ بنایا گیا ہے لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نیکی کے کاموں میں جو چھائی کے کاموں میں ایون جسمانی طور پہ بھی مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں لیکن برحال جو فیملی کا سربراہ ہے وہ مرد ہی کو ہونا چاہیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے نافرمان بیویوں کی اصلاح نافرمان بیویوں کی اصلاح کرنے کا کرنے کے یہاں پہ کچھ طریقے بتائے گئے ہیں کہ انہیں آپ سمجھائیں پیار اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں یعنی اگر وہ نافرمانی کرتی ہیں نافرمانی سے یہاں مراد جو ہے وہ ایک اندرہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وہ جن سے تم دردتے ہو کہ وہ نافرمانی کریں گی اور تمہارے عزت کی حفاظت نہیں رکھیں گی تو تم انہیں دراؤ انہیں وعظ اور نصیحت کرو پیار اور محبت کے ساتھ اور پھر اگر اس سے بھی کام نہ چڑھے تو احجروہن فی المضاجعی تو تم ان کے بستروں سے الگ ہو جاؤ ان کو الگ کر دو اور اگر اس سے بھی وہ باز نہ آئیں تو پھر تمہیں تم انہیں مناسب مناسب حد تک ان کو سزا بھی دے سکتے ہو لیکن بہت مناسب اور اس طرح ان کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو اور امید ہے کہ اس طرح ان کی اصلاح ہو جائے گی امید ہے کہ اس کے بعد تحارت کے مسائل تحارت کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ نواز کی حالت میں نواز کی حالت میں پاک ہونا بہت ضروری ہے ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ اور تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت بھی تم نواز کے قریب نہ جاؤ اگر تم ناپاک ہو تو تم پاکی اختیار کرو اور پاکی اختیار پاکی کے بھی کچھ مسائل ہیں جو تفصیل کے ساتھ بتانے والے ہیں یہاں نہیں بتائی جا سکتے کہ کس طرح کی ناپاکی ہوتی ہے تو جبوں پہ وضو کرنا پڑتا ہے بندہ پاک ہو جاتا ہے بعض جگہ پہ حوصل کرنا پڑتا ہے بندہ پھر باک ہوتا ہے اور پھر تیمم کا یہاں پہ ذکر ہے کہ جہاں پہ پانی نا میسر ہو تو مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا جائے یہاں پہ یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد جو دوسرا اہم ٹاپک ہے یہاں پہ وہ اہل کتاب کے جرائم کے بارے میں ہے ہمیشہ کی طرح ہر صورت میں اہل کتاب کا تذکرہ تقریباً ہوتا ہی ہے اہل کتاب کا تذکرہ ہر جگہ پہ ہوتا ہی ہے اور وہ اس کی ریزن آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیوں ہوتا ہے اہل کتاب جان بوجھ کر گمراہ ہی اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے در پہ وہ خود تو گمراہ تھے ہی تھے ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی کہ کس طرح مسلمانوں کو گمراہ ہوتی تھی بھی اور ہوتی ہے بھی آج کل بھی کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے صحابہ کو تو وہ گمراہ کرنے کے در پہ رہتے تھے نا کہ کس طرح ان کو سیدھے رستے سے ہٹا لیا جائے لیکن ہم لوگ تو پہلے ہی سیدھے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں اب ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح ان کو بٹکائے رکھا جائے کس طرح ان کو سیدھے رستے پہ چڑھنے نہ دیا جائے بس کہیں یہ مسلمان سیدھے نہ ہو جائیں یہ ان لوگوں کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے نازیبہ کلمات کہتے یعنی ایک اس کی مثال پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ حتہ تن کہتے ہوئے تو انہوں نے اس کلمہ کو بدل دیا اور حتہ تن کے بجائے حنتہ تن کہنا شروع کر دیا یہ پہلے پارے میں آیا تھا تو اسی طرح ایک اور بھی مثال آئی تھی راعنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے راعنا راعنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف نظر کیجئے ہماری طرف توجہ کیجئے تو یہ لفظ تو اصل میں راعنا ہے تو راعنا کے بجائے وہ اس کو بدل کے یعنی راعینا کہنا شروع کر دیتے تھے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چروہا ہمارا چروہا تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور نازیبہ الفاظ اور بھی وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے نازیبہ لقابات سے بکارتے تھے تو یہ یہ یہودیوں کا اور اہل کتاب کا طریقہ کار تھا اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹھی باتیں منصوب کرتے تھے بات اپنے پاس سے کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا کہتا ہے اور مسلمانوں سے حسد کرتے تھے مسلمانوں سے حسد کرتے تھے حسد کس بات پر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کیوں دے دیئے ان میں نبی کیوں بیج دیئے یعنی وہ نبی تو ہمارے اندر آنا تھا ان کے اندر کیوں آگئے اور پھر معاشرتی ہدایات میں اسلام کے سیاسی اصول اصولوں پر بھی بات کی گئی ہے پھائے دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا کہ اسلام کے سیاسی اصول کیا ہیں وہ سلائٹ میس ہوئی ہے یہ جہاں سے میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتا ہوں اسلام کے سیاسی اصول اسلام کے سیاسی اصولوں میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ تم امانتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اپنے اہل لوگوں کے حوالے کرو جو لوگ اہل ہوں امانتیں تم ان کو دو تو یہ اہدے جو ہیں یہ سب سے بڑی امانت ہیں یہ جو قومی اہدے ہوتے ہیں یہ سب سے بڑی امانت ہوتے ہیں چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا اہدہ کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑا اہدہ کیوں نہ ہو جب کسی کو نوکریہ دی جارہی ہوتی ہیں تو اے میرٹ کی بنیاد پر نوکریہ دو جب کوئی یوسی کا چیئرمن سے لے کے ملک کا وزیراعظم تک بنانا ہو تو اہل بندے کو وزیراعظم بناو اور پھر دوسری طرف جب جو بندہ اہدے پر ہیں جب اسے کسی کو تینات کرنا ہے کسی جگہ تو وہ اہل بندے کو تینات کرے میرٹ کی بنیاد پر ان کی تیناتی کرے اور پھر ہم یہ تو ہو گیا نا بڑے لوگوں کی باتیں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو جو ہمارے ہمارے لیے اس میں سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک امانت ہوتی ہے ہر آدمی کے ہر بالد اور جس کے عمر اٹھارہ سال ہے اس کے پاس ایک امانت ہوتی ہے اور کچھ عرصے بعد اس سے وہ امانت اسے کہا جاتا ہے کہ تم یہ امانت کسی نہ کسی کو دو اور وہ امانت ہے ووٹ کی تو اس آیت میں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جو ووٹ ہے تم ہمیشہ اہل آدمی کو دو جو اس کا اہل ہے تجھے اگر تم نہ اہل کو ووٹ دوگے تو اس کا مواخذہ ہوگا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا پانچویں پارے میں سورہ نزاہ میں ایک آیت آتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید و جئنا بکا علاہ اولئے شہیدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے اور آپ کو آپ کی امت کے اوپر آپ کی امت کے بارے میں گواہ بنا کر لے کے آئیں گے تو یہ ایک ایسی آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت ہی اس کا اثر ہوتا تھا اور اس آیت کو پڑھتے اس آیت کو پڑھتے سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق بار ہو جاتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت پر گواہ بنایا جا رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ جو میری امت کے گناہگار لوگ ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور آپ کہیں گے کہ میں نے اپنی دعوت کا حق جو اللہ تیرا پیغام تھا وہ میں نے پورا پورا ادا کر دیا تھا اس کا حق ادا کر دیا تھا لیکن اب ان لوگوں نے جو نہ فرمانی کی اللہ تو ان سے پوشت کے انہوں نے نہ فرمانی کیوں کی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے تو اپنی امت کی محبت میں اپنی امت پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے لگاؤ تھا محبت تھی اپنی امت سے جو پیار تھا اس کی وجہ سے آپ اس آیت کو سنتے اور پڑھتے تو عشقبار ہو جاتے تھے اور ایک صحابی کی ایک روایت میں ایک صحابی نے جب ان کے سامنے یہ تلاوت کی آیت سورہ مریم کی آیات تلاوت کر رہے تھے سوری سورہ نساء کی اور جب اس آیت پہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک دیا جب انہوں نے آنکھیں اوپر اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑی مبارک تھی وہ آنسوں سے تر ہو چکی تھی یوم یاودد اللہین کفروا عصاب الرسول اس دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے تو اس دن جو لوگ کافر ہوں گے آپ کی امت میں سے جو لوگ کافر ہوں گے اور جو نافرمان ہوں گے جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی وہ یہ خواہش کریں گے لَوْ تُسَوَّا بِهِمُ الْأَرْضِ کہ وہ زمین ان کے لئے ان کے اوپر برابر کر دی جائے اور رسول کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہیں شرمنگی نہ اٹھانی پڑے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جو نافرمانیاں ہیں ان کے جو گمراہیاں ہیں وہ کھول کر ہی رہیں گے تحارت اور تیمم کے بارے میں کچھ حکمات دیئے گئے تھے یہ کل ہم دیکھ چکے ہیں شرک کے بارے میں یہ دوسری دفعہ اس بارے میں دو دفعہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ لا يغفر این یشرا کبھی ویغفر ما دون ذالک علمیشا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں بخشیں گے اس کے علاوہ اور جو کچھ بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بخش سکتے ہیں لیکن جو شرک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی ماف نہیں کریں گے کسی صورت بھی یہ ماف نہیں کیا جائے گا تو یہ شرک اگر اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کسی صورت ماف نہیں کیا جائے گا اور جس سے چھٹکارہ کسی صورت ممکن نہیں ہوگا تو ہمیں یہ جاننا نہیں چاہیے کہ شرک کہتے کسے ہیں شرک کسے کہتے ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ جانے بوجھے یا لاعلمی میں ہم کہیں کسی شرک کا ارتکاب نہ کر رہے ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہیں اللہ ہواحد قل ہوا اللہ ہواحد اللہ تعالیٰ ایک ہیں اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو شرک کہا جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیسے ٹھہرانا جا سکتا ہے ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی یہ کہنا کہ اس دنیا میں ایک خدا نہیں ہے بلکہ دو خدا ہیں یا تین ہیں یا جتنے بھی ہیں یعنی ایک کے علاوہ کوئی اور بھی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اس دنیا میں خدا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ٹھہرانا ہے اللہ تعالیٰ کی اسما میں شرک اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ کسی اور کو اس نام سے بکارنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس نام سے بکارنا یہ بھی شرک ہے اور اللہ کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام گنا جاتا ہے لیکن اس کو ذاتی نام بھی گنا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے تو اس نام کو رحمان کو بھی نہیں بلانا چاہیے کسی بھی آدمی کو یا کسی بھی دوسرے کو اللہ کے علاوہ رحمان نہیں کہنا چاہیے بلکہ عبد الرحمن کہنا چاہیے افعال میں شرک اللہ تعالیٰ وہ افعال وہ کام جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں وہ کام کسی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذات سے منصوب کرنا یہ بھی شرک ہے مثال کے طور پر مارنا اور زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے زندگی دینا اور موت دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور زندگی اور موت نہیں دے سکتا اولاد دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اولاد دے اور توبہ قبول کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے بخش دینا کسی کو بخشنا یہ اللہ ہی کا کام ہے کسی کو جنت میں داخل کرنا یا کسی کو جہنم کا حق دار ٹھہرانا یہ اللہ ہی کا کام ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہے یاد رکھیے جب میں یہ کہہ رہا ہوں کسی اور کا کام نہیں ہے تو اس میں اللہ کے علاوہ سب لوگ شامل ہیں چاہے وہ بڑے سے بڑے اولیاء ہوں یا اولیاء سے بڑھ کے انبیاء ہوں کسی اور کا کام نہیں ہے صرف اور صرف اللہ کا کام ہے تو اس طرح یہ میں نے دو تین افعال کی مثالیں دی ہیں اس کے علاوہ جتنے یعنی جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور ان کے ساتھ اس کی نسبت کرنا یہ شرک ہے احکامات میں شرک یعنی اگر جو احکامات اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور جس طرح اللہ کا حکم ماننا فرض ہے ضروری ہے اس طرح کسی اور کے احکامات کو بھی اتنی ہی اہمیت دینا جتنی اہمیت اللہ تعالیٰ کے حکامات کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں شرک ہوگا عبادات میں شرک عبادات کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ اللہ ہی کے لئے مخصوص ہیں اییا کنا عبدو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا اییا کنا عبدو و اییا کنستعین اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ ہی کی عبادت کرنا اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں عبادت کی اقسام میں ایک قسم تو یہ ہے نماز کسی کے آگے جھکنا کسی کے آگے سجدہ کرنا سر جھکانا یہ اللہ ہی کے لئے مخصوص ہونا چاہیے اور نستعین استعانت جو ہے مدد مانگنا ایسے اعمال میں مدد مانگنا جو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا وہ کسی اور سے مانگنا یہ بھی عبادات میں شرک میں آتا ہے کیونکہ دعا کرنا خاص عبادت ہے کسی کو پکارنا کسی سے دعا مانگنا کسی سے مدد مانگنا یہ خاص عبادت ہے یہ عائن عبادت ہے تو یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مخصوص کرنا یہ بھی شرک ہے اس کے بعد آتا ہے صفات میں شرک اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی صفات ہیں ان صفات کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ مخصوص کرنا یعنی اس میں تھوڑی غلطی نہیں کھانی چاہیے ہمیں امثال کے طور پر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی رحمت کی صفت جو ہے وہ اپنے بندوں میں بھی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی صفات جو ہے اس کے بندوں میں بھی ہوں لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں ہم یہ کہیں کہ کوئی اور ذات بالکل ایسی ہی رحم کرنے والی ہے جیسے اللہ کی ذات رحم کرنے والی ہے یعنی اتنی ہی زیادہ رحم کرنے والی ہے جتنی اللہ کی ذات ہے تو یہ شرک ہو جائے گا یا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں تو ہم اگر یہ تو عطا کرنے والے تو بہت سے لوگ ہیں ہم میں سے ہر کوئی عطا کرنے والا ہے ہم میں سے ہر کوئی دوسرے کی مدد کرنے والا ہے تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک ہو رہے ہیں نہیں اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ویسے ہی عطا کرنے والے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک اس درجے کی صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں اسی درجے کی صفات کسی اور میں ماننا یہ صفات میں شرک ہوگا تو یہ بہت ہی مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے شرک کی اقسام اور شرک کیا ہے اس کو بیان کر دیا ہے